اے خدا ذات کا اپنی مجھے عرفان ہو جائے اے خدا ذات کا اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین نے ہر دور میں انبیاء اور رسولوں کو بھیجا اور یہ سسلہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا آج ہم امت مسلمہ ہیں تاہم ہم سے پہلے بنی اسرائیل امت مسلمہ تھے لیکن اللہ نے انہیں تورات عطا فرمائی تاہم انہوں نے اس تورات کو پسے پشٹ ڈال دیا اللہ کی کتاب تورات کو اپنی پیٹ کے پیچھے ڈال دیا قرآن یہ تذکرہ ہمارے سامنے کرتا ہے سلمان علیہ السلام کا دور ہے ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو فراموش کیا اور پستی کی انتہا پر چلے گئے جادو جو کہ کفر ہے اس کے اندر مبتدہ ہو گئے جب خود انہوں نے اپنے لئے گمراہی کا فیصلہ کیا تو اللہ نے آزمائش اور امتحان کے لئے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل میں ان کے سامنے پیش کیا یہ لوگ جادو ٹونا کرتے اور پستی کی مزید انتہا یہ کہ ایسا جادو سیکھتے جس سے شہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائیں یہ تو شیطان کا طرز عمل ہے جو گھروں کو برباد کرنا چاہتا ہے اللہ کے کتاب کے ماننے والے جب اللہ کی کتاب کو فراموش کر دیں تو جادو جیسے کفر کے عمل کی طرف جاتے ہیں اور پستی کی اس انتہا کچھ ہوتے ہیں کہ گھر توڑنے کے درپے ہو جاتے ہیں یہ واقعہ ہے قرآن حکیم میں سورة البقرہ میں آج قصص القرآن میں ہم اسی واقعہ کا مطالعہ کریں گے آئیے کرتے ہیں مطالعہ حاروت و ماروت دو فرشتوں کے حوالے سے اور بنی اسرائیل کی کفریہ روش کے حوالے سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لما جاءهم رسول من عند اللہ مصدق لما معاهم نبذ فریق من الذین اوتوا الكتاب كتاب اللہ وراء ظہورهم كأنهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدت من لسان یفقہ قولی وجعل لی وزیرم من اہلی آمین یا رب العالمین نازی کرام قصص القرآن میں آج صورت البقرہ کی چند آیات کا مطالعہ کریں گے صورت البقرہ آیت نمبر 101 102 اور 103 کا مطالعہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اس مقام پر بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر ہے جب انہوں نے اللہ کی کتاب تورات کو بھلا دیا پسے پشھ ڈال دیا اور جادر ٹونے کے پیچھے لگ گئے پستی کی انتہا پر پہنچیں اور جادر ٹونے سے بھی یہ حرکتیں کی کہ شہر اور بیوی میں جدائی ڈال کر گھروں کو برباد کرنے کے درپیہ ہو گئے حاملے کتاب امت کتاب کو ماننے والی امت جب کتاب کو چھوڑے تو گندگی اور پستی کی کس انتہا کو پہنچتی ہے یہ بیان ہے آج اس واقعے میں آئیے مطالعہ شروع کریں سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو ایک رب العالمین کے طرف سے رشاد ہوا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اور جب ان کے پاس ایک رسول آئے اللہ کے طرف سے اور جب ان کے پاس ایک رسول آئے اللہ کے طرف سے مصدق اللی ما معاہم اس کی تصدیق کرنے والے بن کر جو ان کے پاس ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب اللہ کے آخر رسول کی صورت میں آئے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی موجود ہیں وہ مان کر نہیں دیتے وہ حسد کا شکار ہو گئے تھے قرآن کہتا ہے مصدق اللی ما معاہم تصدیق کرنے والے اس کی جو ان کے پاس ہیں نبذ فریق من اللذین اوت الكتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم تو پھیک ڈالا ایک فریق نے اہل کتاب میں سے اللہ کے کتاب کو پسے پشت اس کے دو معلی سمجھئے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو بنی اسرائیل کے جو یہود ہیں ان کو حسد ہو گیا کیا یہ نبوہ جو بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی یہ بنی اسماعیل میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں عطا ہو گئی اس بات پر ان کو اعتراض اور حسد ہوا اور ان کی اپنی کتابوں میں جو بشارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھی ان کو بھی بھلا کر اپنی کتاب پسے پشت ڈال دی یہ ایک تناظر میں گفتگو اور جب بنی اسرائیل کا پشلا دور چل رہا تھا ابھی سلیمان علیہ السلام کا بیان آگے آئے گا تو اللہ کی کتاب تورات کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا کتاب اللہ وراء ظہورہم اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا آج اللہ کی کتاب قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے اور اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بہقی شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یا اہل القرآن اے قرآن والو لا تتوسد القرآن قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا تکیہ کیا ہوتا ہے انسان پیٹ کے بیشے رکھتا ہے اور ٹیک لگا کر مطمئن ہو جاتا ہے تم قرآن کو فراموش نہ کرنا اللہ کے رسول فرمارے صلی اللہ علیہ وسلم تم قرآن کو نظر انداز نہ کرنا اللہ کے رسول فرمارے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس روایت میں اشارت فرمایا قرآن حکیم کی تلاوت کرنا جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے اس قرآن حکیم کو امدہ سے امدہ آواز سے پڑنا اس قرآن حکیم کو پھیلانا دوسروں تک پہنچانا اس قرآن حکیم میں غور و فکر کرنا اس سے کوئی دنیا کے فائدے کی جلدی نہ کرنا اس کا اصل عجر تمہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے تو یہ ہوا بنی اسرائیل کا معاملہ اللہ کے کتاب تورا کو پس پشت ڈال دیا اور آج ہمیں سمجھنا ہے ہم مسلمانوں نے کہیں اللہ کے کتاب کو پس پشت نہیں ڈال دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا جامع ترمیزی کی روایت اللہ کے رسول عدی السلام کا فرمان لازمان میری امت پر وہ حالات آئیں گے جیسے حالات بنی اسرائیل پر آئے تھے بلکل اسی طرح جیسے ایک جوتہ دوسرے جوتے کے بلکل مشابہ ہوتا ہے انہوں نے بھی کتاب پس پشت ڈالی آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے ہمیں دکھائی دے رہا ہے رمضان is the best time رمضان کا مہینہ یہ بہترین موقع یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اللہ ایسی محنت کرنے اور قرآن سے اس طور پر جڑنے کی توفیق دے دے کہ اس رمضان کے بعد بھی پوری زندگی ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اشاد ہوا کیسے انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا کہ انہم لا یعلمون گویا وہ جانتے ہی نہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں ہم بھی سوچیں ہم قرآن کو جانتے تراویے میں قرآن سنا ہم نے ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی ملے گا مگر کیا ہمیں سمجھ آتی ہے اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں آج ہم ترجمہ کر رہے ہیں قصص القرآن کے نشستوں میں چند آیات کا ترجمہ پیش ہو رہا ہے بات سمجھ آتی ہے نا ادروائیس کیا ہے جانتے ہی نہیں قرآن اللہ اکبر کبیرہ ہم دنیا کی کتنی تعلیم حاصل کر چکے اپنی اولادوں کی تعلیم کے پیچھے لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں اور اللہ کے کتاب کے لیے بس تلاوت کر کے بند کر دیں گے اس کو رمضان کے بعد مٹی پڑی ہوگی قرآن پر استغفر اللہ ان کا حال کیا تھا گویا اللہ کے کتاب کو وہ جانتے ہی نہیں ہمارا حال کیا ہے کہیں ایسا ہی تو نہیں اللہ معفوظ رکھے اور ہمیں قرآن پر دل کے گہرائیوں سے ایمان ہمیں قرآن کے باقاعدہ تلاوت ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے ہمیں قرآن حکیم پر عمل کرنے اور ہمیں قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد ناظر کرام قرآن بیان فرماتا ہے کہ جب کتاب چھوڑ دی تو کہاں پہنچے کتاب تو پیٹ کے پیچھے ڈال دی تو کس بات کی پیروی میں لگ گئے ارشاد ہوا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَان اور انہوں نے اس بات کی پیروی کی جو شیاتین سلمان علیہ السلام کے دور میں پڑھتے تھے شیاتین سے مراد یہاں پر جنات اور جنات ملمہ سازی کے باتیں سکھاتے ہیں لوگوں کو اور جادو ٹونے کی حرکتیں بھی آکے بتاتے ہوں گے وہ جو شیاتین تھے جنات تھے یہ بیان آ رہا ہے اس بات کا کہ لوگ کس بات کے پیچھے لگے وہ جو جنات آ آ کر ان کے کانوں میں باتیں ڈالتے تھے سلمان علیہ السلام کی باشاعت کے دور میں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ اور سلمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا وَلَا كِمْنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُ لیکن شیاتین نے جنات نے کفر کیا يُعَلِّمُونَ مْنَاسَ السِّحْرَ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے یہ ہیں وہ جنات شریر جنات جو غلط باتیں دل و دماغ میں ڈالتے ہیں اور ان جادو ٹونوں کے گندے دھندوں پر لگاتے ہیں یہ ہے سلمان علیہ السلام کا دور اور لوگ یہ گندی حرکتیں کرتے یہ شیاتینی جنات آ آ کر سکھاتے تھے اور لوگ منصوب کرتے تھے سلمان علیہ السلام کی طرف استغفراللہ سلمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا یہ کفر کا لفظ کیوں آیا جادو کرنا کفر ہے اور جادو کر کے لئے قتل کی سزا بھی تجویز کی گئی جادو کرنا کفر ہے سلمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا ولیکن شیاتین نے کفر کیا یعلمون الناس السحرہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وما انزل علی الملکین ببابلہ حاروت ومارود اور جو بابل میں عراق کا پرانا نام بابل بابلنیا وہ اور جو بابل میں حاروت اور مارود دو فرشتوں پر نازل کیا گیا قفسرین نے لکھا ہے یہ دو فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے جو انسانی شکل میں آئے وما یعلمان من آحد اور وہ کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے حتی یقولا یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَتُنُ بے شک ہم تو آزمائش کا ذریعہ ہیں فَلَا تَكْفُرْ بَسْتُمْ كُفُرْ نَا کرْنَا اب یہ ایک ایسا مقام ہے جس کی تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے کیا ہو رہا ہے کی تاریخ کے اس دور کے لوگ کتاب کو بھلا بیٹھے ہیں اور خرافات میں کھو بیٹھے ہیں کتاب کو بھلا بیٹھے ہیں اور خرافات میں کھو بیٹھے ہیں جادو ٹونے پر لگے ہوئے ہیں خود اپنے لئے گمراہی کی طرف جانے کا راستہ انہوں نے چن لیا اللہ نے ایسے ہی معاملے والی آزمائش پر ان کو لگا دیا جیسے ہفتے والوں کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا نا ہفتے کے انہیں شکار منع تھا ہیلے بہانے کرنا شروع کیے مچھلیاں بھی ہفتے کے دن آتی باقی دن نہ آتی جس رخ پر لگے آزمائش بھی ویسی کفر پر لگے جادو ٹونہ کفر ہے تو اللہ نے آزمائش بھی ایسی رکھی اللہ رب العالمین نے ہاروت و ماروت کو دو فرشتوں کو بابل کے اس علاقے میں انسانی شکل میں بھیجا بازار میں آکے بیٹھ جاتے تھے لیکن لوگوں سے کہتے دیکھو ہم آزمائش کا ذریعہ ہیں سوچ سمجھ کے سیکھنا جو تم نے سیکھنا ہے اور فلا تکفر کفر نہ کرنا فیتعلمون منہما ما یفرقون بھی بین المرء و زوجی تو وہ سیکھتے تھے وہ لوگ ان دونوں سے ہاروت و ماروت جو انسانی شکل میں بیٹھے ہیں وہ لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ کچھ جس سے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے استغفراللہ کہاں آ کر گرے اللہ کی کتاب تو چھوڑ دی خرافات میں پڑ گئے حقیقت بھلا دی خرافات کے اندر روایات کے اندر فضول روایات کے اندر پڑ گئے حقیقت روایات میں کھو گئی یہ امت خرافات میں کھو گئی کیا کیا ان لوگوں نے جادو ٹونے کی حرکتیں شروع کر دیں گندہ کام کفریہ کام اور اس میں بھی گندہ ترین معاملہ کیا ہے شوہر اور بینی میں جدائی ڈالنے کی کوشش نوٹ کیجئے سوسائٹی کا بیسک یونٹ کیا ہے ایک فیملی بنیادی ایکائی معاشرے کی کیا ایک خاندان ایک ایک خاندان مضبوط ہوگا سوسائٹی اور معاشرہ مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا اور شیطان کیا کرتا ہے سنیے حدیث مسلم شریف کی گھروں کی مضبوطی کے حوالے سے سنیے شیطان روزانہ اپنا دربار لگاتا ہے سمندر میں اور اس کے چیلے آ آ کر کارگزاری بتاتے ہیں کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو نیکی سے روک دیا کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو بدی پر لگا دیا کوئی کچھ کوئی کچھ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ایک اس کا ایجنٹ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے ایک اس کا ایجنٹ کہتا ہے کہ آج میں نے شہر بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی تو شیطان کھڑا ہوتا ہے شیطان کھڑا ہوتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا یہ ہے شیطان کی شیطنت کہ وہ سوسائیٹی کو برباد کرنا چاہتا ہے ایک گھر کو توڑنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا یہ پستی کے انتہا پر پہنچے یہ لوگ کتاب کے ماننے والے جب کتاب کو فراموش کیا تو جادو ٹونے میں گئے اور اس کی بھی انتہا کیا بنی پستی کی شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے میں لگ گئے آج ہمارے گھر بھی تو ٹوٹ رہے ہیں طلاقوں کی تعداد بڑھ رہی خلا کا رشو بڑھتا چلا جا رہے ہیں ناشاقیہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں کیوں اللہ کی کتاب ہم نے بھی پسے پوچھ ڈال رکھی ہے بس ثواب کیلئے ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں یا مرہومین کیلئے پڑھ لیتے ہیں ہدایت کے طور پر تو نہیں پڑھتے نا اللہ اکبر قبیرہ اللہ کو بھلایا ہے اللہ کے کتاب کو بھلایا ہے گھر ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں گھروں کو ٹوٹنے سے بچانا ہے کتاب کی طرف لوٹنا ہوگا اور آج کتاب ہے اللہ کی کتاب قرآن حکیم ارشاد ہوا فَيْتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَّوْجِ پس وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ کچھ جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے آگے ارشاد ہوا وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ آحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور وہ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کے حکم کے وہ اس جادو ٹونے کے ذریعے نقصان کسی کو نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کے حکم کے کیا مطلب جادو میں اثر بندے کے عمل سے نہیں آتا اللہ چاہے گا تو اثر آئے گا بات عجیب ہے زہر کوئی شخص پیتا ہے اس زہر میں تاثیر اللہ ڈالتا ہے تب اس کی موت واقع ہوگی ادروائیس نہیں دواء اللہ کے حکم سے اثر کرتی ہے زہر بھی اللہ کے حکم سے اثر کرتا ہے جادو بھی اللہ کے حکم سے اثر کرے گا یعنی اللہ چاہے گا تو نقصان پہنچے گا نہیں چاہے گا تو نہیں پہنچے گا ہاں آگے اشارت فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور وہ سیکھتے تھے وہ کچھ جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے جادو کفر ہے یہ کیسے نفع دیں گا شہر اور بیوی میں جدائی ڈالو گے تو گھر ٹوٹیں گے گھر ٹوٹیں گے تو معاشرہ ٹوٹے گا معاشرہ ٹوٹے گا تم بھی ٹوٹ جاؤگے تمہارا ہی نقصان ہوگا فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور وہ سیکھتے تھے وہ جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ پہنچائے وَلَقَدْ عَلِمُونَ اور یقیناً وہ جان چکے ہیں لَمَنِشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ جس کسی نے یہ خریدا یہ جادو ٹونے کا کام خریدا اس کیلئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں کیونکہ بہرحال کتاب کے ماننے والے تو تھے نا علم تو ہوگی یہ بات کہ ہے حرام اور غلط جیساً مسلمانوں کا عالم ہے سودھ خوری کرتے ہیں حالانکہ معلوم ہے کہ حرام ہے بے حیائی کو پھیلاتے ہیں کبھی میڈیا کے ذریعے کبھی ادر وائس پتہ تو ہے کہ حرام ہے دھوکہ دیتے ہیں دوسرے کو حالانکہ پتہ ہے کہ حرام ہے تو فرمایا فَلَقَدْ عَلِمُونَ اور وہ یقیناً جان چکے لَمَنِشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ جسے سکوچھ خریدا جادو ٹونا یہ کفریہ کام خریدے مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنَنْفُسَهُمْ اور یقیناً بہت برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کے وہ جانتے ہوتے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَالتَّقَوُ اس کے برعکس اگر وہ ایمان لاتے وَالتَّقْوَى خوفِ خُدَا کی روش اختیار کرتے لَمَثُوبَتُمْ مِنْ عِمْدِ اللَّهِ خَيْرِ تو یقیناً اللہ کے پاس بہت شاندار بدلہ پاتے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کے وہ جانتے کاش کے وہ جانتے دنیا کے فائدے کے بجائے آخرت کے ہمیشہ کے فائدے کی فکر کرتے قصص القرآن میں آج ہم نے بنی اسرائیل کی تاریخ سے ایک واقعے کو سمجھا تورات کو پسے پشت انہوں نے ڈالا اللہ کی کتاب کو بھولایا گندگی اور پستی کی انتہا پر پہنچے جادو جو کہ کفر ہے اس میں مبتلا ہوئے اللہ نے ایسی ہی آزمائش پر ان کو لگا دیا اور مزید پستی کی انتہا یہ بنی کہ شہر اور بیوی کی درمیان جدائی ڈالنے کے درپیہ ہو گئے ناظر کرام آج قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے ہم نے بھولا تو نہیں دیا قرآن کو قرآن شکایت تو نہیں کرے گا کل ہمارے خلاف ہم نے قرآن کو پسے پشت تو نہیں ڈال دیا اللہ ہمیں اس سے معفوظ رکھے ورنہ نتیجہ کیا ہوگا قرآن کو بھولائیں گے تو خرافات میں جائیں گے اور بنی اسرائیل کفر تک گئے جادو تونا کفر ہے اور گھروں کی بربادی کی طرف چلے گئے اللہ مجھے اور آپ کو اس سے معفوظ رکھے اللہ ہمیں توفیق دے ہم قرآن پر دل سے ایمان رکھیں قرآن کی باقاعدہ تراوت کریں قرآن کو سمجھیں قرآن پر عمل کریں قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں معاشرہ برباد ہو جائے گا اگر گھروں کو ہم نے ٹوٹنے سے نہیں بچایا خوف خدا جب تک دل میں نہ ہو اور اللہ کی کتا کو جب تک نہ تھامیں گھر سور نہیں سکیں گے گھروں کو سواریں گے تو معاشرہ سورے گا ہم بھی معفوظ رہ سکیں گے جادو کفر ہے جو آج ہمارے معاشروں میں بھی کیا جاتا ہے یہ کفر ہے جو جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے اللہ ہمیں سارے کفریہ اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے خدا ذات کا اپنی مجھے الفان ہو جائے اے خدا ذات کا اپنی مجھے الفان ہو جائے